ہالی وڈ انڈسٹری میں اپنے فن کے جوہر دکھانا ہر فنکار کا خواب سمجھ جاتا ہے پاکستانی ادھاکار صلاحیتوں کے اعتبار سے دوسروں سے کسی بھی طرح کم نہیں ہمارے ادھاکاروں کے صلاحیتوں کے سبب ان کو ہالی وڈ میں کام کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے ماضی میں کئی فنکار ہالی وڈ کے بڑے پردے پر بھی نہ صرف اپنی صلاحیتوں کو منواج چکے ہیں بلکہ کئی ایوارز جیتے بھی ملک کا نام روشن کیا ہے فرہان تاہر کا تعلق پاکستان کے انتہائی کامیاب گھرانے سے ہے فرہان تاہر کے والد نئی تاہر کشمار پاکستان کے بہترین ادھاکاروں میں ہوتا ہے اور ان کے نانا امتیاز علی تاج اور نانی ہجاب امتیاز علی کشمار پاکستان کے صفحے اول کے مصنفین میں ہوتا ہے فرہان تاہر نے اپنے کریئر کا آگاز امریکہ کے مشہور برادوئی تھیئٹر سے کیا انہوں نے چارلی ویلسن وار اور سکیپ پلین جیسی بڑی فلموں میں بھی کام کیا فرہان تاہر نے ہالی ووڈ کی تیس فلموں اور وہاں کے پچاس روموں میں کام کیا ہے اب فرہان تاہر ہالی ووڈ کی فلم دا ونڈو بھی پروڈیوز کر رہے ہیں جس پہ بہت سارے پاکستانی ادھاکاروں کو بھی کاس کیا گیا ہے زیا مہیدین کشمار پاکستان کے ان لیجنڈ ادھاکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فرہان تاہر کے بعد سب سے زیادہ ہالی ووڈ کی فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے زیا مہیدین نے ہالی ووڈ کی بڑی فلم لارنس آف اریبیہ سے اپنے کریئر کا آگاز کیا اور اس کے بعد تقریباً پندنہ ہالی ووڈ فلموں میں کام کیا اور کئی ڈراؤں میں اور فلمیں پروڈیوز پہ کی جمال شاہ کا نام پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ادھاکاری کے شعبے میں پاکستان میں خود کو بنوانے کے بعد انہوں نے سن 1991 میں ہالی ووڈ کی فلم کے ٹو میں کام کیا یہ فلم مکمل طور پر پاکستان ہی میں شوٹ کی گئی اس کے علاوہ انہوں نے بریٹش اوارڈ وینن سیریز ٹریفک میں بھی ادھاکاری کے جوہر دکھائے محنور بلوچ نے سال سن 2013 میں فرہان تاہر کے مددے مقابل ہالی ووڈ کی ایک فلم میں مرکزی کردار ادا کیا پاکستان کے صفحے اول کے ادھاکار ادنان صدیقی نے بھی ہالی ووڈ کی مشہور ادھاکارہ انجلینا جولی کے مقابل فلم مائٹی ہارٹ میں اپنی ادھاکاری کے جوہر دکھائے اور اس کو وہ اپنے سب سے بڑے خواب کی تقمیل قرار دیتے ہیں ساجد حسن نے بھی ادھان صدیقی کے ہمراہ فلم مائٹی ہارٹ میں کام کیا یہ فلم ڈینیل پر نامی صحافی کی زندگی پر مبنی سچی کہانی پر بنائی گئی تھی سوہائی اپڈو جو پاکستان میں کلاسیکل ڈانسر کے طور پر پہچانی جاتی ہیں ہالی ووڈ کی فلم مائٹی اور لینڈ میں ادھاکاری کے جوہر دکھا چکی ہے اور بہت جلد فرحان تاہر کی فلم ونڈو میں بھی کام کرنے کی تیاری کرنے ہیں سمی خان بھی فرحان تاہر کی فلم ونڈو سے ہالی ووڈ انڈسٹری میں اپنے کریئر کا آگاز کرنے والے ہیں ذرائع کے مطابق اس فلم کی شوٹنگ پاکستان میں ہی کی جائے گی فیصل قریشی کا شمار پاکستان کے سفیول کے ادھاکاروں میں ہوتا ہے اور اب انہوں نے بھی ہالی ووڈ انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے پرطولنا شروع کر دیا ہیں اور بہت جلد ان کے چاہنے والے ان کو فرحان تاہر کی نئی آنے والی فلم ونڈو میں دیکھ سکیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا